ایک اور سوال آیا ہے قربانی سے متعلق کہ ایک خوابہ نے پوچھا ہے کہ میں جاب کرتی ہوں تو کیا صرف کیونکہ میں جاب کرتی ہوں تو مجھ پر قربانی واجب ہو جائے گی دیکھیں جی قربانی پہلے سمجھے کس پر واجب ہے ہمارے ہاں کونسپٹ کیا ہوتا ہے کہ گھر میں قربانی جو ہے وہ ہر فیملی میں ایک آدمی قربانی کر رہا ہوتا ہے اور ایکچولی ملٹپل لوگ جو ہے وہ قربانی انہیں کرنی چاہیے اس لیے اصول سمجھ لیں گھر میں جتنے بھی مرد ہیں جتنے بھی عورتیں ہیں بالغ ہیں ٹھیک ہے اگر ایام ادھیا میں یعنی کہ قربانی کے دنوں میں اگر تو وہ صاحب نصاب ہو تو سب پر الگ الگ اپنی اپنی قربانی واجب ہے سمجھا رہی بات اگر میاں صاحب نصاب ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے تو اب دونوں پر قربانی واجب ہو گئی اچھا صاحب نصاب بھی میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا رمضان کے مہینے میں پہلے کئی سال سے بتا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ صاحب نصاب کیا ہوتا ہے یعنی وہ شخص جس کے پاس یا تو سونا یا چاندی یا ذر یعنی کہ مال یا ان تینوں کی آپس میں ملا جلا کر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہو کہ اس پر اب زکاة فرض ہو گئی ہے زکاة واجب ہو گئی ہے اس پر اب اس نے زکاة دینی دینی ہے تو اسے کہتے ہیں صاحب نصاب ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ صرف سونا ہی اتنا ہو یا صرف چاندی ہی ہو یا صرف مال ہو ان تینوں کے ملانے سے بھی اگر وہ صاحب نصاب کے ویلیو تک پہنچ جاتا ہے تو وہ چونکہ زکاة دینے والا ہے تو اس پر قربانی بھی واجب ہو گئی ٹھیک ہو گی بات تو اسی لیے یاد رکھیں گھر میں جتنے مرد ہیں جتنی عورتیں بالغ ہیں صاحب نصاب ہیں اور صاحب نصاب کب ہیں ایام ادھیا میں یعنی قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہیں تو سب پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی یا تو سب الگ الگ بکریاں کر لیں دمبے کر لیں یا پھر ایک بڑے جانور میں حصہ ڈال دیں جو بھی استطاعت کے مطابق ہو لیکن یہ یاد رکھیں قربانی کرتے ہوئے ذرا دل بڑا رکھیں ہمارے ہاں لوگ قربانی میں کنجوسیاں بھی کرتے ہیں سب سے مریل سی چیزیں اٹھا کے لے کے آ جاتے ہیں حالانکہ استطاعت زیادہ کی ہوتی ہے دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی کو نہ ہمارا جو ہے کوئی یہ کھال جاتی ہے نہ گوشت جاتا ہے نہ خون ان نیت چاہتی نیت عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو نیتیں اچھی رکھو دل کھلا رکھو اور یہ وہ دن ہے جس کے اندر غرور و تکبر نہ کرو اگر صاحب سروت ہو مال والے ہو اچھا جانور لے آیا ہو تو غرور و تکبر کر کے اپنے نیک عمال کو برباد نہ کرو اسی طرح کنجوسی کر کے اپنے نیتوں میں کھوٹ داخل نہ کرو استطاعت کے ساتھ کرو یہ کوئی شو آف کرنے کی چیز نہیں ہے خالق یہاں بیل آئی ایک لاکھ کی تو میں نے بھی ایک لاکھ کی بیل اٹھانی ہے نہیں بھابی کیا کہے گی بھابی کے بھائی جو ہیں وہ تو دس بکرے کرتے ہیں اور ہم دو کرتے ہیں نہیں جی یہ کوئی کومپیٹشن نہیں جل رہا کوئی کومپیٹشن کرتا ہے تو اس سے زیادہ بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہے ہم نے ہر چیز میں کومپیٹشن لال دیا ہے چالیس لاکھ کی میں بیل اٹھا رہا ہوں تو بس اس کی شو ہے یہ شو بازی نہیں ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے عمال کو ضائع نہ کرو خدا کے لیے تو سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگئے ہوگی اس کا تعلق نوکری کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہے بعض نوکری پیشہ خواتین صاحبِ نصاب نہیں ہوتی بعض نوکری کرنے والے لوگ بھی صاحبِ نصاب نہیں ہوتی بلکہ وہ الٹا نوکری کرنے کے باوجود بھی وہ پورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ زکاة لینے کے لیول پہ ہوتے ہیں تو اس لیے پلیس یہ کوئی کٹیگری نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ